ارے سنچن یہاں پر امان بھائی کا پورا کا پورا آئیلنڈ اگر ہم لوگ نے اس آئیلنڈ کے اوپر اٹیک کر لیا تو ہم لوگ پکا جیت جائیں کیونکہ امان بھائی کے یہاں پر کوئی سولڈر سوئے وے آرے چوب تنہیں بلکل صحیح بولا لیکن چوب یہاں پر امان بھائی کی بہت زیادہ آرمی ہے ارے تو تنچن کو لیتا سنچن یہاں پر امان بھائی کے بندے سوئے وے اور ان کو بلکل بھی نہیں پتا کہ ہم لوگ ان کے اوپر اٹیک کرنے والے ہیں میں تو کہہ تو سنچن یہ ایک بہت مست موقع ہم لوگوں کو امان بھائی کے اوپر اٹیک کر لینا چاہیے اور اس آئیلنڈ کے اوپر ہمارا کبزہ ہو جائے گا آرے لیکن چوب تو یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہاں پر امان بھائی کے کچھ سولڈرز بہت خطناک طریقے سے دیکھ رہے ہیں ارے واقعی اسنچن یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں دیا WW сохран یہاں پر ایک بانڈا چیک کر رہی لیکن ہم لوگ پیچھے کے طرف سے اٹیک کر سکتے ہوں آرے ڈائی Until میں ایک بندہ نہیں دیکھ رہا یہاں پر بہت زیادہ بندے دیکھ رہے Premiere رنگ جب میں تجھنے دیکھا تا یہاں پر یہ بھی دیکھ رہا ہے لیکن سنچن یہ لوگ ساڑ ہیں کہ سارے پیچھے کی طرف دیکھ رہے ہیں ہم لوگ آگی کی طرف سے اٹاک کریں گے آرے چوب ہم لوگوں یہاں سے اٹاک کرنا چاہے کیونکہ یہاں پر کوئی بھی نہیں دیکھ رہا بلکل صحیح بولا سنچین دیکھ یہاں پر کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہم لوگ یہاں سے اٹیک کر سکتے ہیں لیکن سنچین یامان بھائی کے کچھ زیادہ ہی ویپن ہے لوگ بہت خطر ناک ہے یہ دیکھ سنچین یامان بھائی کے بندے کے پاس کتنا بڑا مشین گن ہے ہم لوگ اس کو کیسے ماریں گے آرے جب ہم لوگنا اپنی بہت بڑی آرمی کو پلیس کریں گے ارے بھگ بھگ سنچین امان پہ آگے ہم لوگوں یہاں سے بھاگنا پڑے گا اوکے سو گائز میں آ چکا ہوں اپنے ایک نیو آئی لینڈ کے اوپر اور گائز میں ادھر اپنا بیس بنانے کا سوچ رہا ہوں سنچین اور چوب کو بلکل بھی نہیں پتا کہ ہم لوگ اس آئی لینڈ کے اوپر کیا کر رہے ہیں یہاں پر گائز ہم لوگوں نے ایک بندے کو کھڑا کر کے رکھا ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ یہ جس چیک کرے گا کہ کہ کہیں سنچین اور چوب تو نہیں آ رہے کیونکہ وہ لوگ میرے اوپر�ٹاک کر سکتے ہیں اس کے بعد گائز میں بلژسٹہ والے بندے کو please کی ہے لیکن اب بلژسٹہрьپس نہیں ہوں ایک بلژسٹہ والا بندہ میں نے اس کونے میں تو بھی place کی ہے یہاں پر بلژسٹہ والا بندہ ہے ساتھ میں ایک بلژسٹہ والا بندہ یہاں پر ہے لیکن تمہیں پجائز یہیتا ہے Rogue Gio ہے جس چھتا ہے Experiment لگہ کینن والے بندے پلژسٹ گلے ہوں اور ساتھ میں یہ باری گن ایسی ہے کہ یہ بھائی ائر کرافٹس کو بھی نیچے گرا سکتی ہے اتنی پاورفل ہے لیکن اس گن کے اوپر میں نے پورا کا پورا ٹرسٹ نہیں گیا میں نے یہاں پر ایک اور ہیوی مشین گن بھی پلیس کر دی ہے یہ مشین گن بھی سنچن اور چوپ کے سارے بندے کچھائیں مار دے گی اس کے بعد یہاں پر ہم لوگوں نے کچھ ایسے بندوں کو رکھا ہے جو کہ ہمارے لئے کام کریں گے یہاں سے ہم لوگوں ریسورسز ملیں گے اور جیسے ہی مجھے ریسورسز ملیں گے میں اپنی بیس کو یہاں پر انکریز کرنے والا ہوں ساتھ میں یہاں پر شیلد کے ساتھ کچھ بندے میں نے پلیس کر دی ہے کیونکہ ہمارے یہاں پر کچھ بچے ہیں ان کو کچھ بھی ہونا نہیں چاہیے یہ بھی دیکھو یہاں پر رو رہا ہے اپنی ممی کے لئے کوئی بات نہیں اور اس کے بعد مشین گن بھی پیچھے کی طرف بھی کافی زیادہ پلیس کر دی ہے پیچھے کی طرف سے کوئی اٹیک نہ کریں کیونکہ یہ ایک آئیلینڈ ہے تو یہاں پر بوٹس کے بھی اٹیک ہو سکتے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے سنچین اور چوبک اٹیک کریں گے تو بوٹس سے ہی اٹیک کریں گے اس لئے میں نے یہاں پر کینن وغیرہ پلیس کر دی ہے لیکن میں نے اتنا زیادہ بھی آرمی کو یہاں پر پلیس نہیں گئے فرنٹ کی طرف مو کر کے کیونکہ مجھے لگ رہا کہ یہاں پر کوئی بھی آئے گا نہیں اور ویسے بھی کائز یہ والا جو ایری ہے نا پورا کا پورا جو تم لوگ خالی دیکھ رہے ہو یہاں پر کائز میں اپنی اور زیادہ آرمی کو پلیس کرنے کا سوچ رہا ہوں لیکن یار آمار پہ آپ اپنی آرمی کہاں سے پلیس کرو کہ ہم لوگ آپ کے اوپر اٹیک کرنے والے ہیں اب یہ سنچین اور چوبک تم لوگ کہاں سے آگے ہیں آرے حیر آمار پہ ہم لوگ آپ کے اوپر اٹیک کریں گے ایک منٹ کیا سنچین اور چوب تم لوگ پاناگل ہو چکے گے کہ میرے اوپر کیوں اٹیک کر رہے ہو آرے کیوں کہ ہم لوگوں کو یہاں پر جھنگل ہونکو نہیں دیا تھا ہم لوگ یہاں پر بوٹ لے کر آ چکے آرے آئے حیر آمار پہ اور یہ بوٹ آپ کو نہیں چھوڑے گا ابیں ایک بوٹ سے تم لوگ مجھے کیا مار ہو گا ہمارے پاس وہاں پر بہت بڑی آرمی کھڑی ہے تم لوگ بیٹھنا کر شروع کرو اور اپنی بوٹ کو مچھا دو ہاں بھائی تمہارا بوٹ کچھ بھی کرنے نہیں والا ایک منہ یہ بوٹ چلنے لگ چکا ہے لیکن یہ کیا ہی چلے گائیز یہاں پر بوٹ چلنے نہیں والا سنچن مجھے لگ رہا کہ ہم لوگوں کو ماننے کے لیے آرے ہیں تو تم لوگوں نے کیا سمجھا تھا کہ ہمارے کینن یہاں پر موف نہیں کریں گے تمہاری ایسی کی تیزی اپنے بوٹ کو یہاں سے لو اور بھاگو میں نے بوٹ کے اوپر اٹیک کرنا شروع تو کر دیا ہے لیکن ہمارے کیننز کے اٹیک بوٹ کو ٹوڑی نہیں پائیں گے یہ بوٹ بہت پاورفل ہے کوئی بات نہیں کہا ایک بندہ تو میں نے مار دیا سنچن مجھے لگ رہا کہ ہمارا بوٹ یہاں پر سکسیسفل نہیں ہوگا آرہا چوب یہاں پر ہمارا بوٹ سکسیسفل ہونے نہیں والا آج جو سارے سارے بھائیو یہاں پر ایک شکار آ چکا ہے اب پانی کے اندر کتا جا رہا ہے پاگل تو نہیں ہو چکا یہاں پر آرچز بھی آ چکے ہیں بلسٹا والے بندے سارے بندے پہنچ چکے ہیں یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہماری بوٹ کے اوپر اٹیک کر لوگے کیا بات تم لوگوں سے یہاں پر ایک کینن بھی نہیں چلا آرہ چوب یہاں تُو نے بہت غلط جگہ میں بوٹ کو پیس کر دیا آرہ مارو اس کو ایک کو بھی مارو ختم کرو اور یہاں پر ایک کو مارا لیکن تیر یہاں پر لگ گیا کوئی بات نہیں یہاں پر ایک اور بندہ ہمارا ہے لیکن یہ بوٹ کیا کرے گا مجھے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے آرہ چوب یار اس بوٹ کو مائنس کر کیونکہ اس بوٹ کو اگر ہم لوگوں نے یہاں پر پلیس کر دو یہ بلکل بھی چل نہیں سکتی تو سنچے ہم لوگ یہاں پر کیا پلیس کریں گا کچھ بھی پلیس کر لو بھائے تم لوگ بچنے نہیں والے آرہ اس دفعہ تو آمان بھائے آپ کو مرنا پڑے گا بھائے تم لوگ اٹیک کریں کیوں رہے سنچے ہوں چوب تم لوگ نکلو یہاں سے میں نے تمہارے اوپر اٹیک تو نہیں کیا آرہ بھائے یہ والا آئیلینڈ ہم لوگ کو چاہیے آرہ 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 یہ والا آئیلینڈ اگر آپ نے ہم لوگوں دے دیا تب ہم لوگ آپ کو کچھ بھی نہیں کر رہی ہے یہ آئیلینڈ تو میں تم لوگوں نہیں دینے والا ہوں کیونکہ بھائی میں نے سوچ لیا کہ میں یہاں پر بیس بناوں گا اور یہ کتنے زیادہ کیننز ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات کیننز یہاں پر یہ لوگ گز جے ہمارے آئیلینڈ کے اوپر ان کو اپنے آئیلینڈ کے اوپر لینڈ کرنے نہیں دینا تو میں کیا سوچ رہا کہ میں بھی یہاں پر ایک بورٹ کو پلیس کرتا ہوں اور میری بورٹ اس سے تو خطرناک ہونے والی ہے میں نے یہاں پر اپنی بورٹ کو پلیس کر دیا اب تم لوگ دیکھو ہماری بورٹ کے اوپر یہاں پر کتنے کیننز ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس پورے کا پورا دس کیننز یہاں پر ہیں اور دس کیننز یہاں پر ہیں تمہارے پاس جو ورجن کا بورٹ ہے میرے پاس اس کا اپگریٹڈ ورجن ہے آرے چوب یہ تو امان بھائی کی بورٹ کچھ زیادہ ہی بڑی ہے ہاں تم سے ڈبل سائز کی ہے تم لوگ یہاں پر گیو اپ کر لو اور چلے جاؤ ایک منٹ گائز یہ لوگ میرے اوپر اٹیک کرنے کے لیے آ رہے ہیں کوئی بات نہیں ہمارے بندے بھی اس بورٹ کو ٹوڑ سکتے ہیں لیکن شاید نہ ٹوڑ سکیں ایک منٹ یہ بورٹ آگے کی طرف موف کر رہی ہے اور ہمارے بندے اس کو مارنے کی تم لوگ وہاں پر کسا جا رہے ہو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے چلو ان کو جانے دو ویسے گائز بورٹ ورسز بورٹ ہو جائے گا کیونکہ ان لوگوں نے دیکھ لیا ایک منٹ بلسٹا اس کو اندر لگا ارے یار بھائی صاحب گائز یہ دیکھو بورٹ سے اندر گز چکا ہے لیکن یار بھائی اس کو لگا نہیں کوئی بات نہیں ایک اور بلسٹا مارو یہ بلسٹا بورٹ کو پورا پورا ڈیمیج کر رہے ہیں یہاں تک اندر کی طرف گس رہے ہیں ارے یہاں پر لفڑا ہونے والا ہے ارے ہمارے بھائی آپ کے بورٹ یہاں پر ٹوٹے گی دیکھنا آپ کو کوئی بھی چانس نہیں ارے ہمارے بھائی آپ کے بورٹ کو یہاں پر ٹوٹنا ہی پڑے گا نئی ٹوٹ ہے گی میری بورٹ یہاں پر میری بورٹ ہی جیتے گی اوہی گائز دونوں کی دونوں بورٹ مڑ چکی ہیں اور یہ لوگ ایک دوسرے کو اوپر فائر کرنے لگ چکے ہیں اس کے بورٹ کے بھی اٹیک ہو رہے ہیں لیکن ہمارے بورٹ کے زیادہ اٹیک ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر دس کینن ہیں اور ان کے پاس یہاں پر آئی گیس سات کینن ہیں ارے لیکن یار امان بھائی آپ اگر یہاں پر گیو اپ کر لوگے تو ہم لوگ آپ کو معاف کر دیں گے اچھا میں گیو اپ کروں بھائی تمہاری یہاں پر آرمی ہے ہی کتنی تم لوگ یہاں پر گیو اپ کر لو تمہاری بورٹ ٹوٹ جائے گی اور میں تمہیں بتا رہا ہوں میرے پاس یہاں پر پچاس بند ہیں سنچر یہ کیا ہو رہا یار تمہاری بورٹ ڈوب رہی ہے میں تم لوگ کو بولا تھا آرے چاپ یار یہ کہہ بات ہے امان بھائی کی بورٹ بھی بہت سٹرونگ نکلی تم لوگ بورٹ سے بھی میرے اوپر اٹیک کر نہیں سکتے سنچر میری بات سنے ایک بورٹ ہم لوگوں نے یہاں پر پلیس کی ہے ایک بورٹ امان بھائی کی پیچھے پلیس کرتے دونوں طرف سے شوٹ کریں گے امان بھائی کی ایسی کی تیسٹی ہو جائے گی اچھا دونوں طرف سے شوٹ کرو گے کرو دونوں طرف سے شوٹ اور اس دفعہ سنچر ہم لوگ نہ اپنی سب سے بڑی بورٹ کو پلیس کریں گے اس سے بڑی بورٹ کیا ہو سکتی ہے میری بورٹ سب سے بڑی ہے آرے وہ تو آپ کو بات میں پتا چلے گا یہ والی کونسی بورٹ ہے یہ تو بہت چھوٹی بورٹ ہے آرے یہ والے کینن بہت زیادہ خطرناک ہیں یہ کینن خطرناک ہیں ایک منٹ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آرے یہ تو سیم تو سیم وہی تو بورٹ ہے جو ان لوگوں نے وہاں پر پلیس کا رکھی ہے نہیں گائز یہ ڈیفرنٹ ہے ایک سیکنڈ مجھے لگ رہا ہے کہ آرے ہاں یہ تو ڈیفرنٹ ہے پھر بھی میں تم لوگوں سے ڈر نہیں رہا ہوں تم لوگ مجھے یہاں پر مار نہیں سکتے ہو اگر ہماری بورٹ پہلے جا رہی ہے اس بورٹ کو ٹوڑنے کے لیے یہ والی بورٹ کا دیکھو یہاں پر شیلڈ بنا ہوا ہے میرے کیا اس کی حیلت بہت زیادہ ہے اور یہ والی بورٹ میرے سے اپگریڈڈ بورٹ ہے مطلب اس کا جو نام ہے وہ ورجن 3 ہے ہماری بورٹ ورجن 2 تھی اس کے اوپر تلوارے بنی ہیں اور چوب کی یہ والی بورٹ ورجن 1 ہے ایک من رکو اس کو بھی تو ہم لوگوں نے ٹوڑا تھا اس کے اوپر بھی تو شیلڈ بنی تھی کوئی بات نہیں مجھے لگ رہا کہ میری بورٹ ان دونوں کو ٹوڑ دے گی اوکی یہاں پر ایک دوسرے کے سامنے یہ لوگ گھوم جائیں گے اٹیک کرنے کے لیے ارے نئی بھائی یہ لوگ نہیں گھوم رہے اوکی گھومنے لگ چکے ہیں لیکن میری بورٹ یہاں پر کئی پر فس نہ جائے اگیس گئی نہیں فسے گی اس نے بھی اٹیک کرنا شروع کر دی اور وہاں پر چوب کی ایک اور بورٹ آری لیکن جب تک وہ پہنچے گی تب تک میرے خیال سے ہم لوگ یہاں پر جیت جائیں گے ارے تو یہاں پر کیا کر رہا ہے بھائی تیرے پاس گن ہے نا مارنا ان کو میرے خیال سے یہ والے یونٹس پانی کے اوپر اٹیک نہیں کرتے کوئی بات یہاں پر کیننز وغیر آ چکے ہیں ارے ٹوڑو یار بورٹ کو ٹوڑو کینن کہاں جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے بھائی پانی گندہ جائے گا کیا ایک منٹ اس کے اندر ہی گزگیا بوٹ کے اندر ہی ہے ارے ہرامار بھی آپ کی شپ کو یہاں پر ڈوبنا پڑے گا اوکے نہیں گائز یہاں پر سنچن اور چوب کی شپ کو ہم لوگوں نے ڈوبو دیا ہے اور پیچھے کی طرف سے چوب کی ایک اور شپ آ رہی ہے ویسے اس شپ کو ہمارے بندے مار تو رہے ہیں لیکن اگر یہ لوگوں نے کینن شراراں چروع کر دیا تو بھائی لفڑا ہو جائے گا ارے سنچن اور یہ ہماری بوٹ یہاں پر بھی ڈوب چکے اپنے ہم لوگ کیا کریں گا قائز میرے خیال سے میری بوٹ آ ہی طرف سے گھوم کے جائے گی چوب کو مارنے کے لیے لیکن ہماری بوٹ کو یہ ٹوٹ تو نہیں جائے گی اگر یہ ہماری بوٹ ٹوٹ گئی تو یہ آئیلنڈ میرے ہاں سے نکل جائے گا کچھ بھی ہو جائے قائز اس آئیلنڈ کو میں نہیں دے سکتا ان کو اگر یہ آئیلنڈ میں نے ان کو دے دیا تو بھائی یہ میرا بیس بننے والا ہے سنچن اور چوب یہاں سے بھاگ جاؤ میں تم لوگو یہ آئیلنڈ نہیں دوں گا تمہارے اوپر والا بندہ ہی مر گئی یہ بوٹ نسلے نہیں چل رہی کیونکہ یہاں پر جو اوپر کی طرف بندہ کھڑا ہو تھا اس کو میرے خیال سے ہمارے بندے نے گولی مار کے مار دیا ہے اور وہ بیچارہ مرنے کے بعد بوٹ نہیں چلا سکتا اور یہ بوٹ یہی پر ہی کھڑی ہو چکی ہے میری بوٹ آگی کی طرف سے گھوم کر آنے لگی ہے یہ پہلے یہاں پر گئی یہاں سے گھوم گئی ہے اور آپ جائے گی اس کو مارنے کے لیے لیٹس گو ہماری بوٹ کا جو کیپٹن ہے کچھ زیادہ چیمپین ہے کیا ہی بات ہے بھائی تو آگی کی طرف بوٹ کو لے کر گیا اور آگی کی طرف سے بوٹ کو گھوما کریے سنچن اور چوب کی بوٹ کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے جا رہا ہے یہ بوٹ تو ڈوب چکی ہے یہاں پر ایک بندہ کھڑا ہوا ہے لیکن یہ کچھ بھی کرنے سکتا ہے کیونکہ بوٹی ڈوب کی ہے تو یہ کیا کرے گا میری بوٹ آگی کی طرف جا رہی ہے لیٹس گو ویسے ہماری بوٹ کو ڈیمیج بہت ہو چکا ہے ملکہ ہماری شپ کو اس کے ساتھ بھی لڑنا پڑا اور اس نے بھی ہماری شپ کے اوپر کافی زیادہ کینن بول چلائے تھے پتہ نہیں ہماری شپ سنچن اور چوب کی شپ کو مار پائے گی کہ نہیں مار پائے گی مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں مار پائے گی اور اس کا ریزن یہ ہے کیونکہ ہماری شپ نے یہاں پر پہلے ہی ایک بیٹل کی ہے اس کی ہیلتھ بہت کم ہوگی ہوگی اب پتہ نہیں اس کے اندر اتنی ہیلتھ ہے کہ نہیں کہ یہ دوسری شپ کے ساتھ لڑائی کر سکے لیکن کوئی بات نہیں دیکھتے ہیں ہماری شپ یہاں پر آگی کی طرف آ رہی ہے اور ہماری پر مجھے لگ رہا تو آپ کی شپ یہاں پر یہ شیپ اس کی پوری کہ پوری یہاں پر کھڑی ہے میرے خواہ سے گھومے گی نہیں کیونکہ اوپر کیپٹن ہی نہیں ہے جب کیپٹن ہی نہیں ہوگا تو بھائی گھومے گی کیسے میرے شپ آگی کی طرف آ رہی ہے میری شپ اس کے اوپر اٹک کرے گی چاہت نہ بھی کرے کیونکہ یہ شپ ابھی کچھ بھی کر نہیں سکتی ہے یہ کہ میری شپ یہاں سے واپس جا رہی ہے شاہت اس وجہ سے اٹک نہیں کیا کیونکہ یہ شپ اب ہماری قبضے میں آ چکی ہے ان کا کیپٹین ہی ہم لوگوں نے مار دیا سنچین مجھے لگتا ہے اگر ہم لوگوں نے اس آئیلنڈ کے اوپر قبضہ کرنا ہے تو ہم لوگوں کو بہت خطناک اٹک کرنا پڑے گا یہ در کیوں رہا ہے بھائی تو در کیوں رہا ہے تو ٹینچن مت لے یہاں پر چوب کچھ بھی کر نہیں سکتا ہے سنچین کچھ کر سکتا ہے ہمارا بیس یہی پر ہی بنے گا اب دیکھنا ہم اپر نیکس ٹائم اگر آپ کے آئیلنڈ کے اوپر میں